ساپو کے زہر کی تذکری کے معاملے میں الویش یادف کو گرفتار کر لیا گیا ہے کوٹ نے ان کو چودہ دن کی نئے خراست میں بھی بیز دیا ہے یوٹیوبر کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں وہ پولیس والوں کے ساتھ ہستے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریپورٹ دیکھیں ساپو کے زہر کی تذکری کے معاملے میں مشہور یوٹیوبر الویش یادف کو گرفتار کر لیا گیا ہے دراصل نویڈا پولیس نے اس معاملے میں ان کو پوچھتاش کے لیے بلایا تھا ان کے خلاف پریابت ثبوت ملنے کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر کے سورجپور کوٹ میں پیش کیا کوٹ نے ان کو چودہ دن کی نئے خراست میں بھیز دیا ہے اس سے پہلے جولہ اسپتال میں ان کی میڈیکل جارچ بھی کرائی گئی یوٹیوبر کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہوا جس میں وہ پولیس فالوں کے ساتھ ہستے ہوئے دکھائے دیئے پچھلے سال اس معاملے کے ایک خلاسے کے بعد نویڈا پولیس نے یوٹیوبر الویش یادف سہیت سات لوگوں کے خلاف کیس درج کیا تھا اس کے بعد پانچ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی تھی ان کے نام راحل، ٹی ٹونات، جائے کرن، نارائن اور روینات ہیں بیجے پی نیتا مینکا گاندھی نے انجیو پی ایفے میں کاریت گورب گپتہ نے اس معاملے میں کیس درج کر آیا تھا پی ایفے کو نویڈا میں سندگ گت ویڈیو کی سوچنا مل رہی تھی یہ بھی بتا چلا تھا کہ الویش یادف نسی آر کے فارم ہاؤسز میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس نیک وینم کا استعمال کرتے ہیں جندر ساپوں کے ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کر آتے ہیں گیر کانونی روپ سے ریف پارٹیا بھی آئجت ہوتی ہے اس کے بعد ایک مقبیر نے الویش یادف سے سمپر کیا الویش نے راحل نام کے ایک ایجنٹ کا نمبر دیا اور کہا کہ ان کا نام لے کر بات کر لو اس کے بعد مقبیر نے راحل سے سمپر کر کے پارٹیا آئجت کرنے کے لیے بلایا وہ نویڈا کے سیورون بینک اٹھوال میں ساپ لے کر پہنچے تو اس کی سوچنا ونویبھا کے ادھیکاریوں اور پولیس کو دی گئی اسی کے بعد سے اس پورے ماملے میں سنسنی کیس کھلا سے ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ الویش یادف کو نویڈا کے سیکٹر 113 سے گرفتار کیا گیا ہے نویڈا پولیس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ الویش یادف پر آروپ ہے کہ وہ پارٹیوں اور کلب میں ساپوں کی زہر کی تسکری کراتے ہیں ٹوٹل ٹی وی کے لیے شفتی آگی کی ریپورٹ